سات ماہ کی گرمہ گرمی کے بعد گرم جوشی کا اظہار بھارتی سیکٹری خارجہ ایس جے شنکر نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد اپنے پاکستانی ہم منصب عزاز چہدری سے مذاکرات کے علاوہ پاکستان کی آلہ قیادت سے ملاقاتیں بھی کی اس دوران کیا کچھ زیر بحث آیا اس بارے میں میڈیا کو زیادہ نہیں بتایا گیا بھارتی سیکٹری خارجہ نے ایک مختصر سا بیان تو جاری کیا لیکن صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیئے باہمی دلچسپی کے نکات تلاش کرنے اور اختلافی امور کی نشاندہی کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ سرحد پر امن کا قیام بہت ضروری ہے ہندوستان کی جانب سے پچھلے سال مذاکرات موطل کرنے کے اعلان کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا بازہ ابتار رابطہ ہے اس دوران متنازع سرحد پر فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب سے درجن و شہری ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان نے عالمی برادری اور خود بھارت پر واضح کر دیا تھا کہ اب پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی پھر اس دوران ایسا کیا ہوا کہ خود بھارتی وزیراعظم جنہوں نے پچھلے سال یک طرفہ طور پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اب پاکستانی وزیراعظم کو فون کیا اور اپنے سیکریٹری خارجہ کو پاکستان بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام متنازع امور کا اہتا کرنے والے جامع مذاکرات ممبئی حملوں کے بعد سے التوا کا شکار ہیں پاکستان وہیں سے مذاکرات کی بحالی چاہتا ہے جہاں یہ سلسلہ ٹوٹا تھا جبکہ دلی سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نئی بھارتی حکومت نئے سرے سے بات شروع کرنے کی خواہاں ہے آسف فاروقی بی بی سی نیوز اسلام آباد